تو ہمارے ماہرین ہمیں کچھ ریکمینڈیشنز دیتے ہیں سلسلے میں کہ اگر ہمیں پاکستان میں چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو کیسے کرنا تو ہم اپنے سازہ کے لیے ایک comprehensive program شروع کرنا ہے جس میں ان کو بتانا ہے کہ ict use کرنے کے کیا فوائد ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خود بھی motivated نہیں ہے بھی اس کو use کرنے میں اور نہ وہ اس کے فوائد کو بہتر طور سے جانتے ہیں تو پھر ان کو awareness دینا ہماری ذمہ داری ہے دیکھیں institutional level پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ short lived ہوتا ہے short term ہوتا ہے long term policies ہم اچھا governments بتاتی ہیں اور government اگر اپنی educational policies میں شامل رکھیں کہ global جو ہماری دنیا اس وقت جس trend پہ جا رہی ہے اسی کے لیے کیوں نہ پاکستان میں بھی اس کو ایزے policy شامل کیا جائے اور policy کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی adequacy بھی دیکھنی ہے ہمارے بچوں کے لیے کتنی تعداد میں ہمیں چیزیں چاہیے اور اگر چاہیے تو کتنی technical support چاہیے اور اس کے اردگرد کے جو equipment ہیں ان کے کمپیوٹر کے رکھنے کی جو spaces ہیں وہ بھی تو ہمیں generate کرنی ہے تو جو مکمل policies ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے then ICT should be part of the curriculum اگر ہم اس کو curriculum میں شامل کریں گے تو اس کا فائدہ ہے اور کچھ جگہ پہ یہ ہمارے جو ECE کے curriculum میں شامل ہے بھی لیکن دیکھئے جیسے میں ارز کر رہی ہوں وہ استعمال برائے استعمال ہے استعمال برائے مقاصد نہیں ہے جبکہ اس سے بہت سے learning outcomes حاصل کیے جا سکتے ہیں بچوں کی decision making بہتر کی جا سکتی ہے ان کی speed بہتر کی جا سکتی ہے ان کے جو cognitive abilities ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کے science, math اور world around us کے جو concepts ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو ICT کو integrate کرنا ہے for all subjects نہ کہ اس کو isolatedly پڑھانا ہے کہ ٹھیک ہے جی چار بٹن دبا دیں گے program آ جائے گا اس کو shut کیسے کرنا open کیسے کرنا ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے so pre-service and in-service training of teachers should be mandatory تو پھر کیا کریں گے کہ ہمارے جو in-service اسادزہ ہیں اور جو ہمارے pre-service اسادزہ ہیں سب کی training میں اور سب کے courses میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ ICT کو بامقصد طور پر ہم کیسے استعمال کریں گے at least one computer, internet connection and projector shall be provided in the class تو اب EC class کے لیے سب سے بڑی recommendation تو یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کی تعداد کے مطابق وہاں computer نہیں دے سکتے تو کم از کم ہمیں ایک computer ایک projector تو دینا ہے بھلا کیوں؟ تاکہ اسادزہ تو اس کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں جب ایک دفعہ اسادزہ اس کو دکھائیں گے استعمال کر کے اور وہ اس میں ویڈیوز بھی دکھا سکتے ہیں کچھ software بھی use کر سکتے ہیں کوئی اور اس طرح کے concept simulations جیسے ہم نے ارس کیا دکھائی جا سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں جب وہ کریں گے تو کم از کم بچے جو basic functions ہیں ان سے familiarize ہو جائیں گے اور تو جتنے اس کے اندر material ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب پوری دنیا سے جو explorer ان کو مل سکتا ہے وہ تو مل جائے گا تو اس کے لیے ایک استاد اور ایک computer اور پھر یہ کہ کہاں رکھنا ہے اور اس کے لیے ایک space اچھے سے ہونے چاہیے یہ چیزیں ہم نے دینی ہے then e-based assignments shall replace paper-based assignments اور ہاں اگر کہیں ہمارے پاس اچھی computer lab ہیں جو بچوں کے لیے کافی ہیں تو پھر ان کو چھوٹی چھوٹی computer-based assignments دینی چاہیے یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو computer کے اوپر کرنے کو کچھ کام دیں جیسے math کا کوئی project وہ بنا لیں کچھ figures کوئی کٹھا کر کے کوئی puzzle type چیز بنا لیں یا science کی کوئی blocks وغیرہ وہاں پہ اس کو جوڑ کے آپ کو کوئی project بنا کے دکھائیں تو پھر تو فائدہ ہے نا کہ آپ concepts کو relate کریں گے کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ نے سیکھنی ہے then course content shall be designed in a way that the most relevant تو جو course content ہے ہمارا اس کو بھی ہم نے relevant طریقے سے تیار کرنا ہے وہی چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہے جس کے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو اور جو بچوں کے لیے اچھا exposure رکھتے ہوں ان کو دنیا کی باتوں کا پتہ چلے ان کے ایڈگٹ کیا ہو رہا ہے یہ سب وہ سیکھیں اور technology کا استعمال تو ایک دیکھیں نا یہ تو اس کا بائے پروڈکٹ ہے اصل میں تو ہمیں concept سکھانا ہے اب وہ technology کو استعمال کرتے ہوئے وہ concept کیسے سیکھنا ہے so اتنی جو مہارت ہے وہ ان کو آنا لازمی ہے اور focus ہمارا concept پہ ہوتے کہ کیا سکھا رہے ہیں ہم ان کو ببید استعمال کرتے ہو موسیقی